ناہمیاں ساتھوہ باب جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی ہنانی اور کلہ کے حاکم ہنانیا کے سپرد کیا کیونکہ وہ امانتدار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھار کے سامنے اپنے پہرے پر رہے اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں تاکہ نصب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے اور مجھے ان لوگوں کا نصب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل بابل کو لے گیا تھا ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودہ میں اپنے اپنے شہر کو گئے یہ ہیں جو زربابل یشو نحمیہ ازرائیہ رحمیہ نحمانی مردکی بلشان مصرفت بگوی نحوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا بنی پروس دو ہزار ایک سو ستر بنی صفتیہ تین سو بہتر بنی عراق چھے سو باون بنی پختواب جو یشو اور یعاب کی نسل میں سے تھے دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ بنی اعلام ایک ہزار دو سو چوون بنی زتو آٹھ سو پینتالیس بنی زکی ساتھ سو ساٹھ بنی بنوی چھے سو اٹھالیس بنی بابی چھے سو اٹھائیس بنی ازجاد دو ہزار تین سو بائیس بنی ادنکام چھے سو سرسٹھ بنی بھگوی دو ہزار سرسٹھ بنی ادین چھے سو پچپن اسکیہ کے خاندان میں سے بنی اتیر اٹھانوے بنی حشیوم تین سو اٹھائیس بنی بسی تین سو چوبیس بنی حارف ایک سو بارہ بنی جبون پچانوے بیتل ہم اور نتوفہ کے لوگ ایک سو اٹھاسی انتوت کے لوگ ایک سو اٹھائیس بیتے ازماؤت کے لوگ بیالیس کرتے یریم کفیرہ اور بیروت کے لوگ سات سو تینٹالیس رامہ اور جبا کے لوگ چھے سو اکیس مکماس کے لوگ ایک سو بائیس بیتل اور ائی کے لوگ ایک سو تئیس دوسرے نبو کے لوگ باون دوسرے علیام کی اولاد ایک ہزار دو سو چوون بنی حارم تین سو بیس یرہو کے لوگ تین سو پینتالیس لود اور حادید اور ادنوں کے لوگ سات سو اکیس بنی سناہ تین ہزار نو سو تیس پھر کاہن یعنی یشو کے گھرانے میں سے بنی یدائیہ نو سو تہتر بنی امیر ایک ہزار باون بنی فشحور ایک ہزار دو سو سنتالیس بنی حاریم ایک ہزار سترہ پھر لاوی یعنی بنی حویدوہ میں سے یشو اور قدمیل کی اولاد چوہتر اور گانے والے یعنی بنی آصف ایک سو اڑتالیس اور دربان جو سلوم اور اتیر اور تلمون اور اکوب اور خیطتیا اور سو بھی کی اولاد تھے ایک سو اڑتیس اور نتنیم یعنی بنی زیہ بنی حسفہ بنی طوبوت بنی کروس بنی سیغہ بنی کدون بنی فدون بنی لبنہ بنی ہجابہ بنی شلمی بنی حنان بنی جدیل بنی حجار بنی ریا بنی رسین بنی نکوادہ بنی جزام بنی اوزہ بنی فاسخ بنی بسی بنی مونیم بنی نفو شاسیم بنی بکبوک بنی اکفہ بنی ہرہور بنی بسلیت بنی مہیدہ بنی حرشہ بنی برکوس بنی سسیرہ بنی تامہ بنی نسایہ بنی کتیفہ سلمان کے خادموں کی اولاد بنی سوتی بنی سفرت بنی فریدہ بنی یالہ بنی دکرون بنی جدیل بنی سفتیا بنی ختیل بنی فکروت زبائم اور بنی امون سب نتنیم اور سلمان کے خادموں کی اولاد تین سو بانوے اور جو لوگ تلمحل اور تل حراسہ اور کروب اور ادون اور امیر سے گئے تھے پر آپ نے ابائی خاندانوں اور نسب کا پتہ نہ دے سکے کہ اسرائیل میں سے تھے یا نہیں سو یہ ہیں بنی دلائیہ بنی توبیہ بنی نکودہ چھے سو بیالیس اور کاہنوں میں سے بنی ہبایا بنی حکوس اور بنی برزلی کی اولاد جس نے جیلادی برزلی کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی کو بیا لیا اور ان کے نام سے کہلایا انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر وہ نہ ملی اس لیے وہ ناپاک مانے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے اور حاکم نے ان سے کہا کہ وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں جب تک کوئی کہن اوریمو تیمیم لیے ہوئے برپا نہ ہو ساری جماعت کے لوگ مل کر بیالیس ہزار تین سو ساٹھ تھے علاوہ ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا شمار سات ہزار تین سو سنتیس تھا اور ان کے ساتھ دو سو پینتالیس گانے والے اور گانے والیاں تھی ان کے گھوڑے سات سو چھتیس ان کے خچر دو سو پینتالیس ان کے اونٹ چار سو پینتیس ان کے گدھے چھے ہزار سات سو بیس تھے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے لیے دیا حاکم نے ایک ہزار سونے کے درہم اور پچاس پیالے اور کائنوں کے پانچ سو تیس پیرہن خزانہ میں داخل کیے اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے باز نے اس کام کے خزانہ میں بیس ہزار سونے کے درہم اور دو ہزار دو سو منہ چاندی دی اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ بیس ہزار سونے کے درہم اور دو ہزار منہ چاندی اور کائنوں کے سرسٹھ پیرہن تھے سو کائن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے اور جب ساتھوہ مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے موسیقی